اسلام علیکم دوستو میرا نم ہے بکاس آپ دیکھ رہے ہیں برز ویریز چینل برز ویریز چینل کی ایک فریش اپسوٹ کے اندر دوستو آج آپ کو بہت زبادہ دست کے سمجھے ایک ورائیٹی دکھا رہا ہوں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے میرے دوست ہیں عریف صاحب مردان کے اندر تو انہوں نے ویڈیو شیئر کی تو میں نے سوچہ اپنے دوستوں یوٹیبرز کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ گھر میں کیسے ایک چھوٹا سا شوک کرنا چاہتے ہیں اب ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں تو ان کے پاس وائٹ کلر کا ایک اسیل کا پیر ہے اور گولڈن بف مرگی کا پیر ہے چکور ہیں ریڈ گولڈ فیزنٹ ہیں ییلو گولڈن فیزنٹ ہیں اور لیڈی کے پٹھے ہیں آج آپ کو میں فیزنٹ کی کچھ پیچان بھی بتاؤں گا کہ بڑے پیر کی جب بچے آپ کے آئے ہیں تو اس میں میل اور فیمل آپ کیسے پیچان کریں چاہے وہ ییلو گولڈن کا وہ یا ریڈ گولڈن کا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں ہر قسم کی پولٹری سے لیٹڈ فینسی بارڈز کے لیٹڈ اور انڈوں سے بچے نکال لیں اور جو مشینی ہیں ان کیوگیٹر ان کے لیٹڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں مختلف قسم کی ورائٹیز کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ساتھ آ رہا اس کو پریس کریں تاکہ بروقت آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے اب ویڈیو کی طرف آئیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا ریڈ گولڈ فیزنڈ کے اندر جو ان کے پاس لگے ہوئے بہت اچھی ورائٹی ہے اب اس میں تھوڑا سا ساتھ اپنا ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کوالٹی تو آپ ان کے پاس لگی ہوئی ہے لیکن اس کی ایج اور ان میں میل فیمل کا اگر آپ کہیں سے پرچیز کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں میل اور فیمل کی کیا پیچان ہے اور کس چیز کا ریڈ زیادہ ہے اب ایک بات یاد رکھیں کہ ریڈ گولڈ فیزنڈ کے اندر لیڈی ایمریٹ فیزنڈ کے اندر ان کے اندر میل کا ریڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے ایس ٹو کمپیر فیمل کے اب فیمل کا ریڈ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک میل کے ساتھ آپ تین فیملے دو فیملے لگا سکتے ہیں فیملوں کی تعداد کا مانے کے چانس ہوتے ہیں میل کی نسبت اب میل جو ہے وہ پیچان یہ ہے کہ یہ ابھی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ دونوں میل کھڑے ہیں اور یہ جو دیکھ رہے ہیں ابھی یہ فیمل ہے کلیر کٹ اس کے اندر ڈیفرنس ہے اب ڈیفرنس کے ہے کہ فیمل کے جو کلر ہیں وہ چینج ہوتے ہیں میل کی نسبت میل کے اندر اورنج کلر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب یہ پانچ سے چھے ماہ کا ہو جائے گا اور جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈی ایمرٹ کا پیر ہے اور اس کی لیک بلیو ہیں اور آئیز بھی جو ہے وہ ییلو شیڈ میں ہوں گی اور ٹانگیں جو ہیں وہ بلکل پیور بلیو کلر میں ہوں گی چسٹ تھوڑی سی وائٹ شیڈ دے گی یہ چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے ریڈ گولڈ فیزنٹس کے اندر اور لیڈی ایمرٹ فیزنٹس کے اندر باقی چکور میں جو میل فی میل کا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ سمپل ہے وہ آپ کو میں جب سامنے آئیں گے تو دکھاؤں گا کہ چکور کے اندر مین جو چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے دیکھنے کے لیے میل اور فی میل کے لیے لیکن ریڈ گولڈن کے اندر ہمیشہ یاد رکھے فی میل جو ہے وہ آپ کے سمپل ہوتی ہے اب براؤن کلر کی ییلو لیگ ہوتی ہیں میل کی بھی اور فی میل کی بھی آئیز جو ہے وہ براؤن ہوں گی فی میل کی جو ہے وہ ییلو شیڈ میں ہوں گی اور ریڈ گولڈ کا جو پیور کلر ہے وہ ریڈ شیڈ میں ہوگا اور جو اس کا مفلر ہے جو گردن کے اوپر ہوتا ہے وہ ییلو شیڈ کے اندر ہلکا سا اورنج کلر میں شیڈ آئے گا اب ییلو گولڈن فیزنٹ کی بات کریں تو اس میں جو فی میلز ہیں وہ وائٹ شیڈ میں ہوتی ہیں اور میل جو ہے وہ ییلو شیڈ کے اندر ہوتا ہے اس کا جو مفلر ہے وہ بھی ییلو یعنی کہ آپ اس کو اورنجی ییلو کلر بول سکتے ہیں اورنج شیڈ میں آئے گا آپ کے پاس یہ اس کی پیورٹی ہے اگر اس میں کوئی اور کلر آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اس میں بلڈ مکس ہے اس کے علاوہ دوستو ایک بہت اچھی ورائٹی آپ کے لئے جسٹ فور شیئر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے گریپ جو کہ میں اپنے سیٹ اپ پہ انشاءاللہ انقریب شوک ہے ایڈ کرنے کا آپ دوست دعا کریں ہمیں ایک لاکھ کا پیر ہے انشاءاللہ ایڈ کریں گے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ